ایک نیو ایکسیٹڈ ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے ڈیری ویڈیو کے نیکسٹ رولز کی بات کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے چار رولز کو ڈسکرس کیا تھا ویڈیو میں بھی ہم نیکسٹ رولز کو اسی جو ہمارا میتھرڈ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ایہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح اچھے سمجھ آئے گی یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے بکاوز اس میں ہم نے پرادیٹ کارٹینڈ ڈیفرنس رولز کو بھی تیچ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو اچھے سے سمجھنا ہے تو سٹارٹ کر دیم اپنی آج کے ویڈیو لیس ویڈیو رول نمبر فائیو اگر کسی ایسے فنکشن کے ایک سے زیادہ ارکان ہوں یعنی کہ ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہوں اور ان میں پلس یا مائنس کے سائن ہوں تو ایسے تفاول یعنی فنکشن کا تفرقی سر یعنی کہ اس کا جو دیریویٹیو ہے وہ اس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ارکان ہوتے ہیں ان کو علیدہ علیدہ ان کے جو تفرقی سر ہوتے ہیں وہ پہلے ان کے ڈیریویٹیوز الگ الگ لیے جاتے ہیں پھر ان کو پلس یا مائنس کیا جائے تو اصل ڈیریویٹیو ہمارے پاس نکلتا ہے یعنی ڈی وائی آور ڈی ایکس نکلتا ہے تو ڈی وائی یعنی کہ پورے فنکشن کا ڈیریویٹیو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر ایک فنکشن ہے اور اس میں بہت سے ارکان ہیں تو ان تمام ارکان کو وہ علیدہ علیدہ کیا کریں گے ان کو پلس یا مائنس کریں گے کن کو ان کے ڈیریویٹیوز کو تو اس سے ہمیں اقیقی ڈیریویٹیوز ڈی وائی آور ڈی ایکس ملے گا اس کو ہم پہلے جو ہے وہ آلجبریکلی سمجھتے ہیں تو وائی ہمارا ایکل ہوتا ہے ای ملٹیپلائے ایکس پلس جی ملٹیپلائے ایکس پلس ایچ ملٹیپلائے ایکس پلس سو آن یعنی کہ اگر اس طرح کمہ رب پاس فنکشن ہے کہ ایف ایکس بھی ہے اس میں جی ایکس بھی ہے اس میں ایچ ایکس بھی ہے اس طرح بہت سے جو کہلیں کہ آپ ایلیمنٹس کا جہاں مجموعہ ہے ہمارا وائی فنکشن تو اس کا ڈی وائی اوور ڈی ای ایکس یعنی ڈیریویٹیو آف وائی اوور ڈیریویٹیو آف ایکس کیا ہوگا ایف دریویٹیو آف ایکس کے لحاظ سے پلیس جی کا ڈریویٹیو ایکس کی لحاظ سے پلیس ایچ کا ڈریویٹیو ایکس کی لحاظ سے اس طرح ان کے الگ الگ ڈریویٹیو ایف جی اینڈ ایچ کے ڈریویٹیو ہم لیں گے ایکس کی لحاظ سے وریابل کے لحاظ سے تو ان تمام کے اگر درمیان میں پلیس کی سائن ہے تو انہیں پلیس کیا جائے گا مائنس کی سائن ہے تو ان تمام ڈریویٹیو اس کو مائنس کیا جائے گا تو اس سے ہمارا actual derivative dy over dx حاصل ہوگا اسی چیز کو اب ہم mathematical ہی سمجھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ جائے گی for example y ہمارا جو ہے وہ function ہے 4x plus 2 کا جس میں سے ہمارے پاس ہم دو ور یہ بدلیتے ہیں ایک u لے لیتے ہیں ایک v لے لیتے ہیں اور ہمارا u جو ہے وہ equal ہے 4x کے اور ہمارا جو v ہے وہ equal ہے 2 کے تو dy over dx کیا ہوگا dy over dx is equal to d by dx multiply function of x یعنی کہ یہ equal ہوگا function of x کے تو d over dx ہمارا جو ہے وہ equal ہوتا ہے یا dy over dx ہمارا ہوتا ہے u plus v کے یعنی u کا derivative اور v کا derivative دونوں کو ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس dy over dx آ جائے گا plus du یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ multiply ہو رہا ہے du by dx plus dv over dx یعنی کہ derivative of u derivative of v سے تو du by dx is equal to d by dx یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس u کی value ہے وہ ہے 4 تو ہم 4x کا variable کے لئے سے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کا لیتے ہیں derivative جو کیا آتا ہے 4 اوکے پھر du by dx یعنی کہ یہاں پہ dv ہے dv by dx multiplied d over dx is equal to d by dx 2 یہاں پہ جو ہمارے پاس v کی value ہے وہ ہے 2 تو یہاں پہ جو ہم چاہے ہیں وہ یہاں پہ لگائیں گے 2 اور 2 ہمارا equal ہو جائے گا 0 کا because constant کا جو ہوتا ہے derivative وہ ہوتا ہے 0 تو لہٰذا جو ہمارا actual d y over dx یعنی کہ جو ہمارا y function کے derivative نکلتا ہے 4 plus 0 is equal to 4 یعنی کہ یہاں پہ ہمارا جو actual derivative آیا ہے وہ ہے 4 یہ ہے ہمارا rule number 5 i hope کہ آپ کو rule number 5 کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم next rule کی جانب چلتے ہیں دو elements دو ارکان کے درمیان multiply ہو یعنی ضرب ہو رہا ہو پہلے ہم نے جو derivative find load کیا وہ ایسے function کا find load کیا جس کے elements اپس میں touch یا minus ہو رہے تھے اب یہ جو product rule ہے اس میں جو elements ہیں وہ اپس میں multiply ہو رہے ہیں کسی function y کے جو elements ہیں وہ اپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان کا derivative ہم کیسے لیں گے اس کو بڑے دھیان سے دیکھئے گا تو اس کا تفرقی سر یعنی ایسے جو function ہے اس کا derivative ہے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ پہلے element کو دوسرے element کے derivative کے ساتھ اور دوسرے element کو پہلے element کے derivative کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں اور جو دونوں کے multiply کرنے کے بعد answer آتا ہے اس کو plus کر دیتے ہیں یعنی جو پہلے سے answer نکلا جو دوسرے سے answer نکلا دونوں کو جب ہم plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس actual derivative dy over dx آ جاتا ہے اس کو اب ہم algebraically دیکھتے ہیں تو dy over dx ہمارا equal function of x multiply u multiply v یعنی function of x u اور v سے multiply u اور v کیا ہے u اور v دو function ہے یہ کہہ لیں کہ دو آپ کہہ لیں کہ values ہیں تو اس کا derivative ہم کیسے لیتے ہیں u اور v کا یا d y over dx کیسے آئے گا fx کا u multiply ہوگا dv over dx plus v multiply d u by dx یعنی dv derivative ہمارا v کے لئے سے u یعنی derivative ہے u کے لئے سے u کا u ہے اس کو multiply کیا جائے جائے dv کے ساتھ اور v y by dx آئے گا اسی چیز کو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو mathematically example کے طرح سمجھتے ہیں اس طرح سے یہ زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گی تو ہم for example کہ ہمارا y function ہے وہ equal ہے 5x multiply 4x کے جس میں سے ہمارا y equal ہو گیا u multiply v d y by dx is equal to d by dx multiply fx یعنی function of x d y or dx نکالنا ہے تو ہم کس طرح سے نکالیں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہے d by dx تو یہ equal ہو جائے d by dx u multiply v to یہ equal u multiply d v by dx plus v multiply d u by dx تو اس فرمولے تو d u by dx ہمارا جو ہے وہ equal at d by dx 5 x is equal to 5 یعنی کہ جو ہمارا u ہے وہ d u u کا derivative لینا ہے تو u ہے 5 x تو 5 x کا derivative لیتے ہیں جو variable کے لحاؤ سے constant value کا derivative ہوتا ہے وہ constant value ہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے derivative لیتے ہیں v value کو d by dx یہاں پہ v کی value put out کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 4x تو 4x یہاں پہ put out کریں x کے لحاظ سے 4 derivative constant derivative variable کے لحاظ سے 4 یعنی کہ ہمارے پاس d v ہے 4 تو d y by dx فائن note کرتے اور اس طرح ہوگا u multiply d v by dx plus v multiply du by dx یعنی u element 5x d v by dx 4 جب que v value 4 x u derivative 5 تو ہم اس طرح سے لکھیں کہ 5x multiply 4 plus 4 x multiply 5 اور 5 x کو 4 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 20 plus 5 کو 4 سے multiply کریں گے تو بھی 20 x plus 20 x 20 x 20 x 40 x یعنی کہ actual derivative y function co derivative d y by dx equal x 40 x i hope product rule ki اچھے سمجھ آگئی ہوگی جس 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 جو اس کے elements ہیں وہ آپس میں divide ہو رہے ہیں تو اس کا derivative کیسے لیں گے d y by dx is equal to function of x جو ہمارے پاس ہے u by v ہے یعنی function of x میں جو ہمارے elements u اور v وہ آپس میں divide ہو رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ u اور v اگر آپس میں plus یا minus ہو رہے ہیں تو ان کا derivative کیسے ہم نکالتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ u اور v اگر آپس میں multiply ہو رہے ہوں تو u or v you say that functions تو یہ جو ہیں اگر آپس میں ہو رہے ہوں divide تو اس کا derivative کیسے نکالتے ہیں اس کو direct ہم فارمولے کی مدد سے سمجھتے ہیں تو آپ پچھلے فارمولے یعنی product rule کے فارمولے کو ہی repeat کریں گے تو اگر product rule کے فارمولے کو دیکھیں دی by plus کی جگہ minus کا نشان یعنی کہ plus کو minus میں convert کرتے ہیں تو u multiply dv by dx minus v multiply du by dx dv dx du کیا ہیں یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے v ڈی v اور u u d u u u کی values و v یعنی v function دونوں کا derivative opposite derivative سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ product کے لئے سے ہمارا derivative آ جاتا dv by dx اب اس میں ایک نیو چیز add کرنی ہے اور وہ نیو چیز یہ ہے کہ ہم لگائیں گے اس پورے فل جو ہمارے پاس فارمولہ u multiply dv by dx minus v multiply du by dx سنیچے فل line اور اس پورے کو divide کر دیں v square کے ساتھ پورا یہ جو فارمولہ ہے اس کو ہم نے v square سے multiply نہیں کرنا ہم نے اس پورے کو v square سے divide کرنا ہے یعنی کہ جب ہم اوپر والا یہ فائن ڈوٹ کر لیں گے اوپر والا u کا اور v کا ان کے derivative کے حاصل ذرب معلوم کریں گے اور اس کو پھر minus کریں گے تو اس کو minus کرنے کے بعد جو answer آئے گا اس ے divide کریں v square کے ساتھ تو ہمارے پاس actual derivative dy by dx آ جائے گا یعنی کہ ہمارا dy by dx function whole derivative ہے اسی جیس کو ہم mathematical سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو اچھے سمجھ آئے گا کہ آخر اس کو ہم دیکھتے تو mathematical example کو ہم دیکھتے ہیں y ہمارا function 3x minus 2 by 7x plus 1 ہے تو یہاں پہ v v v v 7x plus 1 u 3x minus 2 y y y y u by v 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 اس کو کیا ہم کہ رہے ہیں جی تقسیم کرنا ہے اس کو سب سے پہلے اگر ہم derivative دیکھتے تو d u by dx ہمارے پاس ہوگا d u by dx is equal to d by dx 3x minus 2 جو ہمارے پاس derivative نکلتا ہے وہ ہے 3 یعنی 2 جو constant ہو جائے 0 اور x variable کے لحاظ سے constant derivative نکلتا ہے constant value جو ہوتی ہے 3 d u by dx by is equal to d by dx تو یہاں پہ ہمارے پاس 7x plus 1 جو derivative when constant ہے تو 0 is derivative اور variable کے لحاظ سے constant derivative وہ آگیا ہے 7 یعنی کہ ہمارے پاس 3 اور 7 آگیا ہے اب constant کا یا کہہ لیں گے d u by d d u کا اور d v دونوں derivatives ہمارے پاس آگئے ہیں 3 اور 7 یعنی u اور v دونوں derivatives آگئے ہیں اب ہم انہی چیزوں کو جائے فرمولہ میں put out کرتے ہیں d y by dx is equal to v multiply d u by dx minus u multiply d v by dx over v ka square اب ہم اس میں کیا 1 اور d u by dx ہمارے پاس آیا 3 تو ہم اس کی جگہ اس کی value put کریں 3 minus u کی جگہ u کا جو ہماری values ہیں وہ put کریں 3 x minus 2 اور d v by dx یعنی v v کا derivative ہے 7 تو ہم یہاں پہ put کریں گے اس کی جگہ پہ 7 ok جی تو نیچے v ملٹی پلائے 21x آ جائے گا 3 کو 1 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 3 آ جائے گا اب 7 کو 3 سے ملٹی پلائے کریں گے 21x آ جائے گا اور 7 کو 2 سے ملٹی پلائے کریں تو 14 آ جائے گا یعنی یہ اس طرح سے بن جائے گی form اور نیچے اگر 7 x پلس 1 کا whole square ہم اگر اس کو solve کرتے ہیں square کو یعنی اس 2 کو 7 x پلس 1 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو اس کا مراد جب ہم کہ سکیئر کھولیں گے یہ مربع اس کو کہتے ہے یہاں پہ 7 x 1 کا whole square ہے جب ہم open کرتے ہیں یعنی 2 کو اندر والی values سے multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارا بن جائے گا یعنی 7 کو 2 سے multiply کریں 7 7 7 49 x کی square بن جائے گا plus 7 2 x 14 جائے گا اور اس کے ساتھ 1 کے ساتھ یہ multiply ہوگا تو یہاں پہ 1 ہی آ جائے گا یعنی کہ یہاں چیز کو بریکٹ سے open کرتے ہیں باہر کر لکھتے 21 x 3 minus 21 x plus 14 آ جائے گا یعنی کہ minus ہے نا اندر 14 کے ساتھ باہر آئے گا تو minus minus plus 14 آ جائے گا نیچے value آ جائے 14 9 x کی square plus 14 x plus 1 او کے جی اچھ 21 x 1 plus کا 21 x 1 minus یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے تو پیچھے plus 3 and plus 14 بج جائے گا جن کو پیس کریں تو ہمارے پاس 17 آجا جائے ہے یعنی کہ equal ہو جائے 17 over 49 x کی square plus 14 x plus 1 k یہ تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو جس میں ہم نے derivative rules کو سمجھا ہے اور 3 important rules سمجھے ہیں derivative rules کے اس session میں جن میں ہم نے 5 6 and 7 rule کو سمجھے جس میں ہم some and difference rule کو سمجھا اس کے علاوہ ہم نے product rule اور content rule کو سمجھا ہے جو کہ 3 important rule تھے ان سمجھے اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے اگلے 8 9 10 11 ان rules کو ڈسکرس کریں گے انشاءاللہ عزیز اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بکاوز یہ ویڈیو پہلی بہت لمبی ہو چکی ہے تو ہم اس کو مزید نمبر نہیں کرتے بلکہ اس کو یہ پہ جو ویڈیو بنوانا چاہتے اکارڈنگ تو یور ریڈ اکارڈنگ تو یور آن چوائس تو آپ کلک کیجئے ہماری ویب سائٹ کلنگ نیچے ڈسکرپشن دیئے ہو ہے اس پر اور جا کے کلک کیجئے فائیور کا جو ہمارا لنک ہماری ویب سائٹ پہ ہے اور اور آنیمیٹڈ ویڈیوز کے لیے جو وہ آرڈر کیجئے ابھی اسی ورگ